السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج ہم حضور سیدونا بابا شرفتین صاحب خبلہ رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانِ اخدس پر حاضر ہوئے اور الحمدللہ یہاں شب بیداری کی سعادت نصیب ہوئی ساری رات اللہ رب العزت کے اس محبوب ولی کے آستانِ اخدس میں بیٹھے رہے اور یہاں کے نورانی ماحول اور یہاں کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر ایمان کی تازمی نصیب ہوئی اور یہ جو منظر یہاں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق آپ سبھی حضرات کو بھی یہاں حاضری کی دعوت دے کیونکہ یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآنِ مجید میں اولیاء اللہ کی عظمتوں کو ان کی شان کو ان کے رفعت کو بیان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور قحف کے ذریعے سے خیامت کی صبحا تک تمام قرآن کی تلاوت کرنے والوں پڑھنے والوں سننے والوں سمجھنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اصحاب قحف تو اللہ کے محبوب ہے ہی ہے بلکہ ان کے دربار پر ان کے ساتھ غار میں رہنے والے کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اور مفسیرین اکرام فرماتے ہیں قلب ہم یعنی کہ ان کا کتہ یہاں پر جو ہم کی ضمیر اصحاب قحف کی طرف لوٹ رہی ہے قلب ہم باسطن زراعیہ بالوسیر اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں مفسیرین عزام نے فرمایا ہے کہ اصحاب قحف کا کتہ بھی جنت میں رہے گا اصحاب قحف کا کتہ جنت میں داخل ہوگا دنہانہ کے کتہ ایک نجیس جانور ہے اور دنیا کا کوئی کتہ جنت میں داخل نہیں ہوگا انہیں دوزخ کی مٹی بنا دیا جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب قحف کے کتے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اب اصحاب قحف کوئی پیغمبر تو نہیں ہے اصحاب قحف اللہ کے محبوب بندے ہیں اولیاء اللہ میں سے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے والا ان کی غلامی کرنے والا ان کی صحبت میں رہنے والے کو نجیس جانور کتے کو اللہ جب جنتی جو ہے شرف عطا فرماتا ہے جنتیوں میں سے شامل کرتا ہے تو پھر آپ اندادہ کیجئے ہم انسان ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر اولیاء اللہ کی آستانوں سے بارگاہوں سے دور رہے ان کے فیوز و برکات حاصل نہ کریں اور ان سے اقتصاب فیض نہ کریں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بدنصیبی ہے اور ہیدر آباد میں یہ جو آستانہ سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ رہے گا ہے یہ کموں بیش تقریباً آٹھ سو سال سے یہاں سے یہ ساری دنیا سارے دکن والوں کو فیض عطا کر رہا ہے اس آستانے سے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء بزرگوں نے فیض لیا ہے لہٰذا جو نوجوان نسل آج بزرگوں کی بارگاہوں سے دور ہو گئے ہیں یا پھر جو غلط صحبتوں میں بیٹھ کر اولیاء اللہ کے گستاخ اور بیعدب ہو گئے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر آئیں ان سے استفادہ کریں اختصاب فیض کریں اپنے دلوں کو زندگی بخشیں اور یاد رکھیں اولیاء اللہ کی دشمنی انسان کو خارت اور برباد کر دیتی ہے بخاری شریف کی حدیث کی الفاظ ہے اس کا ایک چھوٹا ست تکڑا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یہ حدیث خدسی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے لئے اعلان جنگ کرتا ہوں تو اب جس سے اللہ جنگ کرے گا اللہ جس کے لئے اعلان جنگ کر رہا ہے اب آپ اندازہ کیجئے اتنا جلالی خطاب اللہ کا نہ کسی گناہگار کے لئے نہ کسی خطاکار کے لئے نہ کسی بدکار کے لئے ہے اللہ کا اتنا جلالی خطاب صرف اور صرف دشمن اولیاء کے لئے ہے اولیاء کے باغیوں خدداروں کے لئے ہے ان بدبختوں کے لئے ہے جو ان مخدس بارگاہوں کو جو مندیروں سے تعبیر کرتے ہیں بدخانوں سے تعبیر کرتے ہیں اور نوز باللہ ان کو گرانے کے منصوبے کرتے ہیں اب دیکھئے تقریباً رات کے تقریباً ساڑھے تین وجہ رہے ہیں تحجد کا وقت ہے اور اس وقت میں بھی یہاں پر رحمت و انوار کا نورانیت کا ایک ایسا سما باندھا ہوا ہے دنیا کی ساری روشنیاں ہم دیکھ چکے ہیں سارے جو ہے رنگتیں ہم دیکھ چکے ہیں مگر کسی روشنی میں کسی بھی اتنی نورانیت اتنی لذت اتنی روحانیت اتنا سکون نہیں ہے خدا کی خسم یہ ٹھیٹے مارتی بھی سردی اس کے باوجود بھی ہاں اولیاء اللہ کے ان آستانے پر اللہ کے ولی کے آستانے پر ایک نورانی قیفیت ہے خلب و روح کو زندگی نصیب ہو رہی ہے اللہ دوا ہے کہ یہاں پر اب جو قیفیت ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے دنیا والوں کے پاس یہاں یہ اللہ والوں کی شان ہے لہذا تمام لوگوں سے ہماری گزارش اولیاء اللہ کے آستانوں پر آئیں وابستہوں بزرگوں سے تعلقات جوڑیں اور اس کے لئے آپ کو آسان سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب خانخہ جنیدیا یوسف گڑا پر تشریف لائیں اور اس نیک لوگوں کی اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو اچھا بنائیں اپنی دنیا کو اچھا بنائیں اولیاء اللہ کے عاشق و غلام بننے کی کوشش کریں کیونکہ ان کے صدقے سے ایمان ملا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم کو جنت بھی عطا کرے گا ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی خبر کی منزل بھی آسان ہوگی دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار آخرت میں بھی بیڑا پار اور پھر ایک بار میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں بزرگوں کی گستاخی مت کریں اولیاء اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کریں دیکھو صحابی رسول کا بیٹا صحابی رسول کا پوترہ ام المومنین کا بھتیجہ تھا کون یزید یزید کو بعض علماء نے کافر لکھا بعض نے بدخیدہ لکھا بعض نے بددین لکھا بعض نے نہار جہنم رسید لکھا وجہ کیا ہے صرف یہی وجہ ہے کہ وہ اہلِ بیعت کا آلِ نبی اولادِ علی کا گستاخ تھا وہ غدار تھا وہ باغی تھا جو اللہ والوں سے بغاوت کرتا ہے محبوبانِ خدا سے بغاوت کرتا ہے وہ صحابی کے گھر میں بھی پیدا ہو کر جنتی نہیں ہو سکتا ہم تو گناہداروں کے گھر پیدا ہوئے ہیں ہم خود گناہدار ہیں تو پھر ہم کیسے ان اللہ والوں سے بغاوت کر کے جنتی ہو سکتے ہیں نوجوانوں یہ ان کی ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخیرت کو برباد مت کرو ان اولیاء اللہ سے ان کے صدقے سے دکن والوں کو ایمان ملا ہے ان کے صدقے سے دکن والوں کو اللہ ملا ہے ان کے صدقے سے دکن والوں کو اسلام کا قرآن کا حدیث کا پتا ملا ہے ان سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنی آخیرت کو بہتر بناو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی مرحبوب و مورپ میں نہیں میرا تیرا یعنی مرحبوب و مورپ میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا موکیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو میں خیر کا موکیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو میں خیر کا موکیا دیکھیں کونے نظروں میں چڑھیں دیکھ کے جلوہ تیرا پان نظروں پہ چڑھیں دیکھ کے جلوہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا واہ کیا جود و کرم موسیقی فرش والے تیری شوقت کا علو کیا چانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا چانے موسیقی 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 حسیات کی حقیقت دل کی دلی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا وہاں کیا جھوٹ و کرم ہے شہِ بدھا تیرا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے آنا